پنجاب بھر کے تعلیمی بورڈز نے میٹرک کے سالانہ امتحانات کے نتائج جاری کر دیئے ہیں لاہور بورڈ میں کامیابی کا تناسب چوہتر فیصد رہا ستاون ہزار بچے فیل ہو گئے لڑکیاں اس بار بھی بازی لے گئیں کارکردگی کی بنیاد پر ڈیزی خان پہلے اور لاہور بورڈ پانسویں نمبر پر رہا لاہور سے جنید ریاض کی ریپورٹ دیکھئے اس روڈ پر واقع بورڈ آفیس میں سپیشل سیکٹری ہائر ایجوکیشن آگا علی عباس نے میٹرک کے پہلے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کیا ان کا کہنا تھا رمہ سال لاہور میں طلبہ کی کامیابی کا تناسب چوہتر فیصد رہا تعلیمی کارکردگی کی بنیاد پر ڈی جی خان بورڈ پہلے اور لاہور بورڈ پانچویں نمبر پر رہا بورڈز کے اندر جو ہماری مجموعی ایوریج ہے وہ تقریباً 80.28% ہے اور اس میں جو ہائیسٹ سیکسس ریٹ آیا وہ ڈی جی خان بورڈ کا ہے لاہور بورڈ کی مایوس کن کارکردگی رہی میٹرک کے امتحان میں 57.000 طلبہ فیل ہو گئے دو لاکھ تیس ہزار نو سو پندرہ طلبہ نے امتحان دیا ایک لاکھ پچھتر ہزار کامیاب ٹھہرے ہمارے جو ٹوٹل کینڈیٹس اپیر ہوئے تھے وہ دو لاکھ تیس ہزار نو سو پندرہ کینڈیٹس لاہور بورڈ میں اپیر ہوئے اور ان میں سے جو پاس ہونے والی کینڈیٹس ہیں وہ 1,72,204 میٹرک امتحان میں طوبہ آزم نے سب سے زیادہ 1091 نمبر حاصل کیے عبداللہ 1090 نمبر کے ساتھ دوسرے اور حادیہ نور 1099 نمبر لے کر تیسرے نمبر پر رہیں میٹرک میں سب سے زیادہ نمبر لینے والی طوبہ آزم کا کہنا ہے کہ وہ پری انجیننگ اور پھر مقابلے کا امتحان دیں گی لڑکوں میں سب سے زیادہ 1090 نمبر لینے والے طالب علم عبداللہ کا کہنا ہے کہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے شعبے میں ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں امید میری تھی 1080 پلس کی اور مطلب میرا ہارڈ ورک اس طرح کا تھا میں نے ہارڈ ورک اتنا کیا تھا کہ میں اس سے گول کو اچیف کروں لیکن اللہ کا برا کرم ہے کہ اس سے زیادہ ہی نمبر عطا کی تعلیمی بورڈ کے مطابق آئندہ سال 2014 سے ریزلٹ کارڈ پر امیدواروں کے نمبر ختم کر دیا جائیں گے ریزلٹ کارڈ پر صرف گریڈز دیا جائیں گے ریزلٹ کارڈ پر صرف گریڈ زیادہ